ہر بات مانتا ہے وَمَوْلَا عَلِي مُسْكِلْ قُسَىٰ هِدْرِ قَرَارِهِ آقا حسین کے اببہ حجور وَمَوْلَا عَلِي مُسْكِلْ قُسَىٰ کو اللہ نے حکمت عطا حرمائی وَمَوْلَا عَلِي مُسْكِلْ قُسَىٰ سے ایک سوال ہوا کہ مولا علی مُسْكِلْ قُسَىٰ اللہ تمہاری ہر بات مانتا ہے کیا راج ہے تو مولا علی نے اشارت فرمایا لوگو اس لئے کہ میں اللہ کی ہر بات مانتا ہوں اللہ میری بات مانتا ہے کہو سبحان اللہ پڑھئے دروس ریپ اللہ حبا صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلاما علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھا جا ہند کے راجہ سلطان و علیہ کرم نواج کھا جائے کھا جگاں عطا رسول دنیا میں آئے لیکن اس سے پہلے ایک بات ہوئی ان کی امی جان حضرت ماہ نور فرماتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھی میں اپنے حجرے پاک میں تھی پستر پہ بیٹھی تھی اور میں نے آواز سنی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے اب ظاہر باتیں کوئی نہیں ہو اور اچانک یہ آواز ہے تو آنیز میں ڈر جائے گا تو حضرت ماہ نور فرماتے میں ڈر گئی جائیں بھائی دیکھا کوئی نجر نہیں آتا تھا میں حجرے کے باہر گئی اور میں نے عرض کی مولا یہ آواز دینے والا کون ہے اللہ اللہ کی صدا دینے والا کون ہے تو گیو سے آواز آئی میری بندی ماہ نور جو تیرے پیٹ میں میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے یہ خاجہ گریب انواج اپنی ماہ کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ماہ کے پیٹ میں ذکر خدا کرتے ہیں وہ میرے خاجہ لیکن ماہ نور حرماتی کہ ہمارے مولے میں کوئی بچہ روتا کیا ہے کوئی بچہ روتا تو روتا ہوا بچہ لے کر آتی تو میرے بیٹے میں یہ اشارہ کرتے کیا ہے کہ ماہ اسے دودھ پیلا کہو سبحان اللہ اس لیے کہ مادرجات ولی ہے میرے خاجہ ہند کے راجہ سلطان ولیہ اور وہ میرے خاجہ باغ تھا بکسر سنتے کہ باغ تھا چکی تھی لیکن درست رفیر فیر سناو اللہم صلی اللہ خاجہ اے خاجگاں سلطان ولیہ اتا رسول اپنے باغ میں پانی پیلا رہے ہیں ایسا کام اور ماہ کی خجمت ماہ کی خجمت کرتے ہیں میرے خاجہ ہند کے راجہ سلطان ولیہ اور باغ میں پانی پیلا تھے لیکن اچانک میرے خاجہ وہاں پہنچے تو عجیب منجر تھا جو پتے ہوتے گرتے اپنے آپ جبا ہو گئے کام اپنے آپ ہونے لگ گیا ابھی میرے خاجہ چھوٹے تھے ماں کو آ کر کامی جان عجیب منجر ہے ہمارے باغ میں والا بیٹا کیا ہوا بہی رو دی بیٹا کیا ہوا دروس سری پڑھ لیجیے اللہمہ صلی اللہ سلات و سلامن علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ سلات و سلامن علی کا یا رسول اللہ سلات و سلامن علی کا یا حبیب اللہ سل اللہ سلات و سلامن علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ دروس سری پڑھئے اللہ خاجہ خاجگان سلطان اولیاء کا ذکر ہوا لائیت آگئے وہ خاجہ ان کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز آتا ہے رسول اپنے باگ میں پانی پلا رہے اچانک اپنے آپ کام ہو رہا ہے میرے خاجہ ماں کی بارگاہ میں گئے کہا می جان جو میرے کام کرنا ہوتا ہے کام ہوتا جا رہا ہے کہا بیٹا تو کیا کرتا ہے باگ میں کام قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہو سبحان اللہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جب قرآن پڑا جاتا ہے اللہ رحمت کے فریسے نجدہ حرماتا ہے وہ قرآن دنیا کا بہتر انسان جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے وہ قرآن جب تم حلیف لا امیم پڑھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک خرم پہ کے فریسے نجدہ حرماتا ہے اور جو پڑھتا ہے اللہ قیامت تک اس کی فرماتا ہے تو قیامت تک اس کی دعائے کر ایک ایک نیکی نہیں دست دستے کی عطا حرماتا ہے وہ قرآن ہے میرے خواجہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کامی جان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں پھر کام کرتا ہوں تو کہا بیٹے اب کل جانا تو دیکھ آپ اپنے ہاں ہو جاتا ہے جانوں چلتی اپنے ہاں پتی اپنے ہاں جمع ہو جاتی ہے پوچھنا جو بھی ہو میرے سامنے آؤ ماں نے کہا تھا ماں نے ماں کی بات مانو گے باپ کی مات مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے ماں کے قدم کے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے کیا ہے باپ جنت کا دروازہ جنت کا گیٹ تو ماں باپ کی دونوں کی بات مانو تو میرے خاجہ ہن کے راجہ سلطہ لولیا نے اپنی ماں کی بات مانے جیسے کام اپنے آپ ہو جا رہا ہے میرے خاجہ فرمایا جو بھی ہیں میرے سامنے آؤ جو بھی ہیں میرے سامنے آؤ جو بھی ہیں میرے سامنے آؤ چھے لوگ سامنے آؤ کہو سبحان اللہ کہا تم کون ہو جو میرا کام کرتے ہو کہم جنات ہیں کہو سبحان اللہ تو کہاں تم میرا کام کیوں کرتے ہو کہاں میرے خاجہ اس لیے ہم کام کرتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاز کرتے ہم آپ کی قرآن تلاز سکتے رہتے ہیں آپ قرآن پڑھو ہم آپ کا کام کر دے گے یہ میرے خاجہ جن کی بارگاہ میں جنات بچ پنے میں آیا کرتے ہیں اور جنات خدمت کرا کرتے تھے اور یہ درست رہی پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام انہالی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء اپنے پیر و مشت کی بارگاہ میں پہنچیں اب دیکھو پیر کامل خاجہ عثمان حارونی اصل لبھر ورنی ہے خاجہ آتائے رسول سلطان اولیاء ایک روایت مزہ کے ایک خاجہ مطبق کل پڑھا ہے علاق علاق روایتیں کیا ہے پھر میرے خاجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کو فرمایا دیکھ مہین الدین کیا نظر آتا ہے صرف دو انگلی میں اور اب پاور دیکھئے خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیہ کا میرے خاجہ فرما دو انگلیاں میری اشارہ کیا آنکھوں کی طرف میں نے کہا آلنگ نظر آتا ہے کہو سبحان اللہ یہ خاجہ آتا ہے رسول کو اپنے پیر و مرسید دکھا رہے دھرہ در عالم وہی میرے خاجہ اب اپنے پیر کا بوریاں اٹھایا ہے بستر اٹھایا ہے جب چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں پیر کہتے ہیں وہاں جانا بیٹا وہاں گئے وہاں جانا وہاں گئے لیکن ایک جگہ عجیب منجر تھا اندھیرہ تھا اندھیرہ تھا میرے خاجہ حرماتے میرے پیر آگے آگے چل رہے میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں میرے پیرے کمرے میں چلے گئے تو میں وہی پر رک گیا باہر جب پیر بلائے جب ہی جاؤں گا لیکن اچانک دیکھا کہ خاجہ عثمانوں نے اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اندھیرہ تھا پورا کمرہ نور سے بڑ گیا ہے پورا کمرہ نور سے بڑا پھر میرے پیر مساواد دی بیٹے مہین الدین میرے قریب آجاؤ تو جیسے ہی میں قریب گیا میں نے دیکھا نور ہی نور ہے تو میرے پیر نے فرمایا پیرے مسئل نے فرمایا خاجہ عثمانوں نے فرمایا مہیند یہ دیکھو نور محمدی ہے صل اللہ اللہ اس کا تم تواب کر لو تو میرے خاجہ نے نور محمدی کے طرف دیکھا اپنے پیر کے طرف دیکھا اور نور محمدی کا تواب نہیں کہ اپنے پیر کا تواب کیا ہے کہو سبحان اللہ آسطالہ کا آپ نے یہ سناو کہ کعبہ شریف کا تواب کرا جاتا ہے آجی جاتا ہے گاجی جاتا ہے مدکی جاتا ہے نمازی جاتا ہے قرآن پڑھنے والا جاتا ہے صدقہ دینے والا جاتا ہے جکات دینے والا جاتا ہے رمجان کے روزے کرنے والا جاتا ہے لیکن کعبہ شریف کا تواب کرتے ہیں میرے خاجہ نے اپنے پیر کا تواب کیا ہے کہو سبحان اللہ کیوں یہ سٹھئے میرے خاجہ عطائے رسول سے پوچھا گیا بیٹے مہین الدین تُو نے میرا طاق کو کیا کہا حضرت آفی کے صدقے میں تو مجھے نورِ محمد دیکھنے ملا اس لئے میں نے آفی کا طواف کر لیا پر یہ دروس حریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاجہ ہند کے راجہ سلطان اولیر خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ کو دودھ بہت پسند تھا گرم کیا ہے دودھ لیکن فرمایا چلو بیٹے تو سوچا کہ اگر ہمارے پیروں مسجد نے دودھ مانگا اور میں تھنڈا دوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیا اب دیکھو کیسی پیر کی خدمت باویس سال کی باویس سال ہم ماباب کی باویس دن تک نہیں ہو سکتی دین رات ان کی بارگاہ میں بیٹھتے جو مانگے عطا کرتے میرے خاجہ ہم نے پیر کو تو دودھ اگر میرے پیر نے مانگ لیا تو کہاں سے دوں گا اور گرم پیتے میرے پیر تو دودھ اٹھایا آگ بھی لے لی اور سر پہ رکھی کیا ہے سر پہ رکھی دودھ کی سر پہ رکھا جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے ایک جگہ پر رکھ گئے اور کہا مہین الدین دودھ چاہیے کیا کہا دودھ چاہیے تو میرے خاجہ ہم کی راجہ دودھ لائے جیسے ہی گلاس میں دودھ لائے پیر و محسد کو عطا تو دیکھا فرمایا مہین الدین یہ دودھ گرم ہے یہ دودھ گرم ہے کھنڈا ہونا چاہیے نا موسیقی